اس گاؤں کا سرپانچ اور اس گاؤں کا مکھیہ اس غریب آدمی کو اپنے محلے کی مسجد سے بھگانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے مسابات ہے برابری کا حکم دیتا ہے اس سے زیادہ برابری کا حکم کائنات کے کسی دور میں کسی مذہب نے نہیں دیا ہے آپ دیکھ لیجئے آج بھی ہم اپنے ہندو بھائیوں کو دیکھیں ان کی کتابوں کو دیکھیں ویدوں کو بھائیں اس کے آدھار پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہندو بھائیوں نے اپنے سماج کو چار ورونوں میں بانٹ دیا ہے چار ورونوں میں برہممن چھتری سوویش اور شوتر ان چار خانوں میں بانٹ کے لگ دیا ہے سب سے اونچی قوم کا نام ہے برہممن اس سے نیچے چھتری اس سے نیچے ویش اس سے نیچے شوتر برہممن نے اپنے موں سے برہمن کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا یہ شودر برہممن کے پیروں سے پیدا ہیں اس لیے پیروں سے روندنے لائک ہیں جس سماج میں یہ لکھا ہو وہاں کبھی مسابات نہیں ہو سکتی ہے ایک طرف نظر ڈالیے اسلام کی مسابات پر جس مسجد کے اندر آپ کے اسی محلے کسی مدرسے کی مسجد کے اندر آزان کا ٹائم ہوگا یہاں فجر کی آزان دی جائے گی یہاں اس گاؤں کا مخیہ بھی بیٹھا ہے گاؤں کا سردار بھی ہے سرپنچ بھی ہے یہاں آزان کی آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آزان کی آواز مولانا جرجیس کے لیے بھی ہے مولانا مجیب الرحمن کے لیے بھی ہے مولانا شمیم فیضی کے لیے بھی ہے یہی آزان کی آواز اس گاؤں کے سرپنچ کے لیے بھی ہے اس گاؤں کے مخیہ کے لیے بھی ہے اور اسی نماز کے کرم میں جرجیسہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں مجیب الرحمن صاحب جا رہے ہیں شمیم فیضی صاحب جا رہے ہیں اس گاؤں کا مکھیہ بھی جا رہا ہے گاؤں کا سر پنچ بھی جا رہا ہے لیکن اسی جلسے میں ایک بہت غریب آدمی اسی جلسے کے باہر چٹائی پچھا کر لوگوں سے اپنی خربت اور مفلسی کی بھیق مانگ رہا ہے ایک روپیہ دو روپیہ آپ اس کو چندہ دے رہے ہیں اس نے بھی آزان کی آواز سنی اس نے اپنا کٹورہ پٹارہ بند کر دیا اور اس نے حضور بنایا وہ بھی نماز پڑھنے کیلئے جا رہا ہے اس گاؤں کا سر پنچ اور اس گاؤں کا مکھیہ اس غریب آدمی کو اپنے محلے کی مسجد سے بھگانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے اس لیے کہ یہ تمہارے گھر میں نہیں آیا ہے یہ غریب اللہ کے گھر میں آیا ہے اے مکھیہ تو بھی اللہ کے گھر میں آیا ہے آئے سر پنچ تو بھی اللہ کے گھر میں آیا ہے جرجیس تو بھی اللہ کے گھر میں آیا ہے اور میرے گھر میں جو آیا وہ سب برابر تم سب فقیر ہو تم سب فکاری ہو تم سب مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو نماز پوری کی پوری بھیگ ہے نماز کیا ہے پوری کی پوری بھیگ ہے اہی دنہ سرات المستقیم اللہ ہم بھٹھ کے ہیں ہمیں سرات مستقیم مطا فرماتے سرات اللہ دینہ نامتا علیہم آئے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تُو نے انعام سے نوازا غیر المغضوبی علیہم اللہ یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا جن کی اوپر تیرا قیز و غزب نازل ہوا پوری نماز بھیگ ہے اللہ ہمیں انی ظلم تو نفسی ظلمن کا سیرا آئے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا فاغفر لی مغفرت آئے اللہ مجھے اپنے پاس سے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے پوری نماز نام بھیگ کا آپ سجدہ کرتے ہیں سجدے سے اڑتے ہیں دعا پڑتے ہیں اگرچہ یہ دعا ضعیف ہے اور صحیح دعا ہے میرے بھائیو رب گفر لی یہ دو مرتبہ پڑھنا چاہئے دونوں سجدوں کے پیچ سجدہ جواب کرتے ہیں سبحان رب اللہ علیہ جب آپ اٹھیں گے اللہ اکبر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ دو مرتبہ دعا پڑھیں گے رب گفر لی رب گفر لی پھر کہیں گے اللہ اکبر یہی دعا صحیح ہے اور یہی دعا افضل دعا ہے یہی دعا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اگرچہ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں لوگ لو اللہ مغفر لی ورحم نی وحد نی وعافی نی ورزب نی لیکن یہ دعا ضعیف ہے اس دعا کے اندر ضعف پایا جاتا ہے اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے میرے بھائیو رب گفر لی کا ملک اے اللہ تُو مجھے بخش دے اے میرے پروردکار تُو مجھے بخش دے آپ اپنے رب سے بھی کی تو مانگ رہے ہیں وہی اللہ کہہ رہا ہے آزان ہو گئی ہے تم بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے غریب بھی آ رہا ہے وہ امیر بھی آ رہا ہے کوئی کسی کو بھگانے کی طاقت نہیں رکھتا جرجیس یہ نہیں کہہ سکتا بھیکاری سے ایک مانگ رہا ہے یا بعد میں نماز پڑھنا نہیں کہہ سکتا جرجیس صاحب پہنچیں بھیکاری کھڑا ہے پہلے سے جرجیس صاحب پسی کے بگل میں کھڑے ہوں گے صف میں جگہ کھالی نہیں چھوڑیں گے پیر سے پیر اس بھیکاری سے ملائے گا اور یہی شریعت کہتے ہیں یہ اسلام آج ایک ہی مندر میں دلت اور برحمت دونوں پوجا کر کے دیکھ لیں گے جنادہ نکل جائے گا جنادہ ارتھی اُڑ جائے گی ایک ہی مندر میں دلت اور برحمت دونوں نہیں پوجا کر سکتے میرا رب وہ ہے اپنے گھر میں کہتا کہ تم سب فقیر ہو انتم الفقراء تم سب فقیر ہو اللہ نے سب کو کہا ہے پوری دنیا کو کہا ہے نبی بھی شامل ولی بھی شامل پیر بھی شامل مولوی بھی شامل آپ بھی شامل ہم بھی شامل بادشاہ بھی فقیر غریب سب اللہ نے سب کو کہا انتم الفقراء تم سب فقیر ہو واللہ غنی غنی تو اللہ ہے امیر تو اللہ ہے بے نیاز تو اللہ ہے قابل تعریف تو اللہ ہے وہ ہے جو بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تم سب فقیر ہو اور میرے گھر میں آئے ہو تو سب فقیر ہو اے میلے صاحب اپنے گھر میں تم اے میلے ہوگے مخیہ جی اپنے گھر میں مخیہ رہوگے سرپنچ جی اپنے گھر میں رہو تو سرپنچ کہلانا لیکن میرے گھر میں آئے ہو تو تمہیں سب کے ساتھ مل کر ورقعو مار راقین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا پڑے گا ایک غریب مدرسے کا بچہ نماز پڑھا رہا ہے بچارہ جس کے ماں باپ بہت غریب ہیں اور مدرسے کو پیسہ نہیں دے پاتے ہیں اپنے بچے کی کفالت کا وہ بچہ لوگوں کی زکاة و خیرات کھا کر یا جاگیر پر کسی کے گھر پر کھانا کھا کر وہ بچہ قرآن و حدیث کی تعلیب حاصل کر رہا ہے لیکن وہ بچہ امامت کے مسلح پر کھڑا ہے اور اس سرپنچ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی اس مخیہ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی اس جاگیر کھانے والے اس چھوٹے معصوب بچے کو اتنا بڑا اعجاز اگر کسی نے کیا ہے کہ وہ سرپنچ کا بھی امام ہے احمیلے کا بھی امام ہے تو اتنا بڑا اعجاز اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام ہے اتنی بڑی ککریگ اگر کسی نے دی ہے تو وہ اسلام ہے یہ مقام اوپر طبے پر اگر کسی نے فائز کیا ہے تو وہ اسلام نہیں اس اسلام سے نہ پرت کرتے ہیں اسلام سے اس نے دور بھاگ رہے ہیں مسعبات کا سچا درس اسلام نہیں یوروپ سب سے زیادہ مسعبات کا علم بردار ہے اور کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ مسعبات اور سمانتہ کا درس کوئی نہیں دیتا لیکن یوروپ کا حال یہ ہے کہ آج بھی یوروپ کے کالے لوگوں کو اپنی آواز اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے اور جو حقوق گورے لوگوں کو گورمنٹ میں دیئے ہیں کالے لوگوں کو اس سے محروم کر کے رکھا ہے محمد الرسول اللہ کا دستور دیکھئے رول دیکھئے سمویدھان دیکھئے اور قانون دیکھئے کہ جب آپ آخری خطبہ دے رہے ہیں حجت الویدہ کے میدان میں بنا مائک کے ایک لاکھ چبالیز ہمار کا مجمع اس میں آپ کہہ رہے کلکم من آدم و آدم من تراب لا فصل لعربینا لا عجمی ولا لعجمینا لا عربی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے کلکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تم سب مٹی سے بنائے گئے ہو سنو لا فصل لعربینا لا عجمی کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے وہ ان سے افضل نہیں ہے کوئی غیر عربی عرب والے سے افضل نہیں ہے کوئی گورہ کالے پر درجہ نہیں رکھتا اور کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں ہے سب برابر ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب برابر ہیں سب برابر اللہ کے یہاں سب برابر ہیں سب برابر اللہ بتقوی اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اسی لئے میرے بھائیو امیر غریب خان پتھان ترک و شیرش آبادی سورجہ پوری انساری تیلی سب ہی ایک الگ الگ برادری کے لوگ لیکن مسجد میں جب چلے گئے تو سب بھائی بھائی ہیں امام نے کہا اللہ اکبر سب نے پیچھے کہا اللہ اکبر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سمانتہ اور مساوات کا اور برابری کا سب سے بڑا درس اگر دیا ہے تو اسلام نے درس دیا ہے رہا ملنمت سب� Led موسیقی